مسئلہ اللہ的人 disent میں رشکع رہا ہے کہ میں آپ کے درمین میں موجود ہوں ک dynamics کئی برس قبل میں جنار جنترگ پندر صاحب کو لے کے آپ یہ سکتہ میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے ذات مجھے آج ٹک میری جات میں محفوظ ہے جستہ وقت شکرلل بسم اللہ بسم اللہ ہمارے بھی خود بسم آپ آج ماں چونکہ ہمارے جامری میں زیادہ تر مجالس ہیں وہ ویکنڈ کے انکھی جاتی ہے تو مجھے پندہ دیا تھا کہ پروگرانز آپ کے ہو گئے لیکن میرے کس وقت میں یہ دیکھی تھی سادت تھی میں شریف ہو گیا دو عقادتیں اس مظلوم امار مجھ کی پرسے کے لئے اپنے شرف اپنا سب کچھ لٹا کے قیدی اپنا سب کچھ لٹا کے قیدی عزت دی بچا کے لائے اپنا سب کچھ لٹا کے اپنا سب کچھ لٹا کے قیدی عزت دی بچا کے لائے شام تک آنسوں کے کانے پر کربلا کو اٹھا کے لائے اپنا سب کچھ لٹا کے قیدی عزت دی بچا کے لائے شام تک آنسوں کے کاندھوں پر کربلا کو اٹھا کے لائے اور کیا کیا میں مظلوم امام نے کہ خود پید ہو کے دین کو آزاد کر دیا خود پید ہو کے دین کو آزاد کر دیا منصوبہ سب یدید کا برباد کر دیا اور عابد نے کی خدا کی عبادت کچھ اس طرح سجدوں سے قید خانے کو آباد کر دیا سجدے سے قید خانے کو آباد کر دیا کتابن دیکھئے گا کہ قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دلو دماغ کے دریا میں راستہ نکلا قلم کی نوک سے جب لفظ باوفا نکلا دلو دماغ کے دریا میں راستہ نکلا اور چوتھ امام کے حوالے فکش ہے کہ خدا کی دین کو سب مل کے جب ستانے لگے خدا کی دین کو خدا کی دین کو سب مل کے جب ستانے لگے تو ایک خیمے سے بیمار کرولا نکلا کرولا میں جنگ اہل بیعت کے ساتھ نہیں کی خدا کے ساتھ نہیں خدا کے دین کو سب مل کے جب ستانے لگے تو ایک خیمے سے بیمار کرولا نکلا اور امیر اکرام آج جو ممبروں سے ازاداری نماز کا تقابل ہو رہا ہے نماز کی اپنی احساس ہے ازاداری کام کا مقابل ہے اب شیر دیکھیں میں نے پس منظر نیک جب ستانے لگے خدا کے دین کو سب مل کے جب ستانے لگے تو ایک خیمے سے بیمار کرولا نکلا شیر سے معصر ہوئے گا کہ نمازو روزاو حجو زکاة و خمس و جہاد یہ چیز نہیں ہے نمازو روزاو حجو زکاة و خمس و جہاد سر حسین کے پیچھے یہ قابلہ نکلا یہی سوال بھی کہتا ہے نمازو روزا دی نمازو روزاو حجو زکنگا نمازو روزاو حجو زکاة و خمس و جہاد سر حسین کے پیچھے یہ قابلہ نکلا پر خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجا خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجا حسین آپ کا سونا بڑا خرا نکلا خیام راک ہوئے خیام راک ہوئے اور بچ گئے سجا حسین آپ کا سونا بڑا خرا نکلا اور چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی مگر خدا کی قسم دم یدید کا نکلا چھری حسین کے سوکھے ہوئے گلے پہ چلی مگر خدا کی قسم دم یدید کا نکلا علم کی نوک سے جب لفظ بابا خان نکلا دل و دماغ کے گریہ سے راستہ نکلا جو مجھے بھگ پیا انشاءاللہ اس کی اندر میں تمام کروں گا اپنا گلا درود کا سہرہ دیجئے گا اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 کچھ شیئر تھے جو میں علی قادی صاحب کو گھر پہ سنا رہا تھا دنوں نے اس راک کیا آپ کی شمعہ دیجئے پیش کروں کہ رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں حسین کربو بولا میں بولا کے ملتے ہیں حسین بادشاہ رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں حسین کربو بولا میں بولا کے ملتے ہیں نماز دھونتی پھرتی ہے ایسی مسجد کو نماز دھونتی پھرتی ہے ایسی مسجد کو جہاں مسلے بھی فرش ازا کے ملتے ہیں نماز دھونتی پھرتی ہے ایسی مسجد کو جہاں مسلے بھی فرش ازا کے ملتے ہیں بڑے عقیدت سے میں نے آپ میں سے اقصر مومنین کو دیکھا شام میں جناب شزہ کیا مجال کیا جو کہیں ہم کنیز فرش ازا کو مجال کیا جو کہیں ہم کنیز فرش ازا کو حسین حسین بھی جب ماں بتا کے ملتے ہیں مجال کیا جو کہیں ہم کنیز فرش ازا کو حسین حسین بھی جب ماں بتا کے ملتے ہیں یہ شعر آپ کو یقیناً میں اگر دس سال کے بعد دیا ہوں گا تو آپ کو یاد رہے گا مجال کیا جو کہیں ہم کنیز فرش ازا کو حسین حسین بھی جب ماں بتا کے ملتے ہیں اگرچہ موقع بھی آئے اگرچہ موقع بھی آئے تو بے جھجک کہہ دو اگرچہ موقع بھی آئے تو بے جھجک کہہ دو اللہ داروں کیا کہو یہ کہہ دو بات میں مجلس سے آکے ملتے ہیں اگرچہ موقع بھی آئے کہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں موقع بھی میران کیا جو کہیں ہم کنیز فرش ازا کو اور ہر ایک سے کرتے نہیں دوستی یہ ماتندار ہر ایک سے ہر ایک سے کرتے نہیں ہر ایک سے کرتے نہیں دوستی یہ ماتندار یہ شجرہ دیکھ کے شجرہ دکھا کے ملتے ہیں اگرچہ موت بھی آئے تو بے جھجک کہہ دو یہ کہہ دو بات میں مجلس سے آکے ملتے ہیں ہر ایک سے کرتے نہیں دوستی یہ ماتندار یہ شجرہ دیکھ کے شجرہ لہو ہے پاک بدن میں پتا دیا جائے میں آرمان کبھر کے دو دن تین شے پڑھوں لہو ہے پاک بدن میں پتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ جنگا دیا لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے کہ انسا بنشاہ تو اصول یہ ہے اندگیگہ پہلے سوال ہوتا ہے پھر جواب دیا جائے میں جواب پہلے بتا رہا ہوں سوال آپ مجھے گا لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو جواب آیا جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے اگر لہد میں نکی رہن کچھ سوال کریں اگر لہد میں نکی رہن کچھ سوال کریں قصیضہ کیون علی کا سوال دیا جائے قصیضہ کیون علی کا سوال دیا جائے اور پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں اگر حسین کا سجدہ ہڈا دیا جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگیں اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے اور نکل کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر نکل کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے اگر نماز کا چہرہ آخری کلام یہ سارا عقید ہے جتنے بھی شیئر قلم کی نوک سے جب لفظ با وفا نکلا دلو دماغ کے تریہ میں راستہ نکلا نمازو روضہو حجو زکاة و خمس و جہاد سرے حسین کے پیچھے یہ قافلہ سرے حسین کے پیچھے یہ قافلہ کام ایسا کوئی کر جانے کو میں نے جسا بہت پرانا میجیبنی میں تھا تو پتہ چلا کہ قوزہ کے رہلویت تھے جن کا سیدہ دا نہ بوزر ہو نہ کمبر ہو وہ ممبر پڑھتے پڑھتے مولا کی خطر میں چلے گئے تھے یہ خواہش میرے بھی اپسا دل میں ہوتی کبھی ممبر سے سیدہوں کے قرور جاؤں مطلب وہی ہے کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے مدھا کرتے ہوئے ممبر جانے کو جی چاہتا ہے میں نسیری تو نہیں پھر بھی علی کے حق میں عشق کی حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے اور پیشے دیکھیں گا آپ سب کے لیے سب نے ہم نے جانا ہے قبر میں قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادے بھی قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادے بھی جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے اور آپ سرکاری مزوانہ کی ختم میں حیدہ پیش دیں سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض بہتے دریا میں پتر جانے کو جانا ہے کیا حسنِ سماع تھا قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادے بھی جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے سچ کہوں نیمہ شعبہ کو عریضے کے عوض بہتے دریا میں پتر جانے کو جی چاہتا ہے حرسِ آشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت میں حرسِ آشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت نوریا نار کی دھر جانے کے باتے ہیں حرسِ آشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت نوریا نار کی دھر جانے کو جی چاہتا ہے جہاں ایک تازیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ جہاں ایک تازیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ بس وہیں شام و سہر جانے کو جی چاہتا ہے اور جب بھی آتی ہے کسی گھر جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی اسی منزل پہ ٹھہر جانے کو جی چاہتا ہے ہے محمد بھی ابی بکر کے بیٹے بے شک ہے محمد بھی ابی بکر کے بیٹے بے شک اس حقیقت سے مہر جانے کو جی چاہتا ہے ہے محمد بھی ابی بکر کے بیٹے بے شک اس حقیقت سے مکر جانے کو جی چاہتا ہے اور مومنین کی بات بخدا نکھتے حیدر کی بدولت اکبال قلب مومن میں اتر جانے کو کام ایسا کوئی کو کام ایسا کوئی کو کام ایسا قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادے بھی جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے سچ کہوں نیمائے شاباں کو عریضے کے ایور بہت دریان میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے ہے محمد بھی ابی بکر کے بیٹے بے شک اس حقیقت سے